اسلام علیکم میرے نام سلیم خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل ٹیلی نیوز ٹی وی اور میرا فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں بہت ہی اہم ترین ٹاپک پر آپ سے اس ویڈیو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں آج کل زبان زدہ عام ہے مولنا تاری چمیل صاحب کے بیٹے کی آپ خودکشی بھی کہا کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں نے قتل بھی کہا اور کچھ لوگوں نے حاصلاتی طور پر موت بھی کہا یہ چیز بھی اس ویڈیو میں گفتگو کروں گا بسکرس کروں گا آپ لوگ کے ساتھ دو سے چار منٹ میں اور ایک اہم ترین پہلو ایک شخص جس کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے اور مولانا تاری چمیل صاحب بھی اس شخص سے ایک ویڈیو میں گفتگو کر رہے ہیں وہ شخص کون ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیا خودکشی ہے یا نہیں مولانا تاری چمیل صاحب اپنے ہی ایک بیان میں اس بات کی کانفیشن کر چکے ہیں اس بات کو مان چکے ہیں ان کے بیٹے نے بھی ایک ویڈیو جاری کی کہ میرے بھائی نے خودکشی کی ہے خیر وہ ابتدائی معلومات تھی ان لوگوں پر کوئی کنفرمیشن نہیں تھی لیکن ابھی جو اہم ترین چیز سامنے آئی ہے ان کے ایک تریوی دوستے یوسف ان کا نام ہے انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے ایک دو انٹریوز میں بھی انہوں نے گفتگو کی ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو پسٹول گنز وغیرہ کا تھوڑا بہت شوق تھا اور اسی شوق کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے اپنے سیکیورٹی گارڈ سے جم کے اندر جو سیکیورٹی گارڈ تھا اس سے گن لے کر ویسے ہی اس کو صاف کرنے کی یا اپنا شوق پورا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اسی دوران ان سے گولی چل جاتی ہے یہ اب ایک نیا موڑ لے لیا ہے اس کیس کے اندر کہ یہ اب حاساتی موت ہو چکی ہے اور اس کے بعد مولانا تارک جمیر صاحب ایک خواب دیکھتے ہیں اور وہ بتاتے بھی ہے کہ میرا بیٹا جنت میں ہے خیر یہ خواب اس کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ ایسے خواب تو اور یہ مقبول جان صاحب بھی دیکھ چکے تھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بتایا تھا جنرل باجوہ کو میں نے دیکھا کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار دی تو ایسے خوابوں کا حقیقت سے کتنا کوئی تعلق ہوتا ہے پاکستان میں ایسے خواب عام طور پر بہت سارے لوگوں کو آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں خیر جب یہ خواب پورا ہوگا قیامت کے دن اُس دن ہم دیکھ لیں گے اس سے پہلے ہم اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کر سکتے آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اس خواب کے بارے میں البتہ جو انفرمیشن میرے تک پہنچی ہے اس کے مطابق یہ ایک حادثاتی موت ہے پسٹول کو صاف کرتے ہوئے ان سے گولی چل گئی اور یہ کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے عام طور پر گاؤں دہار میں بلکہ شہروں میں بھی اس طرح کے واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ پسٹول کے ساتھ جو اسلحے کے ساتھ کھیلتے ہوئے مستی کرتے ہوئے اس کو صاف کرتے یا اپنا شوق پورا کرتے ہوئے گولی چل جاتی ہے تو یہ معاملہ جو انفرمیشن میرے پاس تھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اچھا اب بات کرتے ہیں دوسرے ٹاپک کے اوپر یہ شخص جس کی تصویر اس وقت آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اسی علاقے کا شخص ہے جہاں پر مولانا طریق زمین صاحب رہتے ہیں تولمبا میاں چننو کا انتہائی گندی حالت میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اور عام طور پر ان کو کئی سالوں سے وہاں پر ایسے ہی دیکھا جا رہا ہے یہ شخص وہاں پر قبلستان میں کسی سڑک کے کنارے کسی درخت کے نیچے آپ کو ایسی ہی گندگی کی حالت میں تعافن زدہ حالت میں آپ کو ملے گا اور بتایا یہ گیا ان کے قریبی ساتھیوں کی جانب سے کہ آسن جمیر مرہوم جو مولانا جمیر صاحب کے صاحب زادے ہیں ان کا یہ ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ گہرا دوست تھا وہ ان کے ساتھ بہت شفقت کیا کرتے تھے اپنی گاڑی میں ایسی ہی گندگی کے حالت میں ان کو اپنی صاف ستری گاڑی میں بٹھا دیتے تھے ان کے ساتھ کھانا وغیرہ بھی کھایا کرتے تھے ایون ان کو نہلاتے بھی تھے ان کو کپڑے بھی دیا کرتے تھے اور اس شخص سے اس زبان سے آج تک کسی نے کوئی لفظ نہیں سنا یعنی کہ یہ قسم کا کہہ سکتے ہیں یہ گنگا بھی ہے صرف یہ شخص یہی کہہ سکتے ہیں کہ میاں صاحب یعنی تاری جمیر صاحب کے بیٹے آسن جمیر کو یہ میاں صاحب کہا کرتا تھا اسی وجہ سے اس شخص کو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جنازے میں بھی موجود ہے اور جنازے کے بعد مولانا تاری جمیر صاحب اس شخص کو خصوصی طور پر بلا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ آسن میاں صاحب کدھر ہے تو یہ شخص وہاں پر ایک ہی آواز جو ہے دورا رہا ہوتا ہے کہ میاں صاحب میاں صاحب لیکن میاں صاحب اس دنیا میں نہیں رہے اس شخص کو اس بارے میں کوئی معلومات نہیں اور اب یہ اس قبرستان کے اندر ہی ٹہرا رہتا ہے جس قبرستان میں آسن جمیر کی قبر ہے تو اس شخص کی کہانی یہ ہے دونوں معاملات دونوں اہم ترین پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں پہلا یہ کہ یہ ایک حادثاتی مہتی یہ ایک نئی انفرمیشن سامنے آئی ہے عوام کے لئے جاننا بہت ضروری ہے دوسرا یہ خواب کے حوالے سے یہ اس میں میں نہیں سمجھتا میں اپنے رائے دید ہو دو تو یہ کوئی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اسے خوابوں کا جب یہ خواب مکمل ہو جائیں گے ٹیامل کے دن تو ہم اس کا پتہ کر لیں گے ابھی فی الحال ہی ہم دنیا میں رہتے ہیں ہمیں نہیں پتا وہ کس دنیا میں ہے کہاں پر ہے اور تیس رات اس شخص کے متعلق میں نے آپ کو بتانا تھا آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا حساب ضرور کر سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ضرور فولو کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ